آج بنا کے تیار کرتے ہیں بہت مزیدار اور ہیلڈی برکفرس جو جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اسے آپ سمپل گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر آپ کےچپ کے ساتھ اسے سرپ کر سکتی ہیں یہ بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ سی برکفرسٹ کو بنانا جو جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور مینیمم انگریڈینز کے ساتھ بن کر کے تیار ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس مزیدار سے برکفرسٹ کی ریسیپی کو بنانا اس ہیلڈی سے برکفرسٹ کی ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے سابودانہ تو یہ میں نے سابودانہ لے لیا ہے موٹے والے سابودانے آپ چاہیں تو پتلے والے باریک والے بھی لے سکتے ہیں اب اسے تین سے چار گھنٹے یا پھر اوورنائٹ سوک کرنے کے لیے چھوڑ دیجے تو اسے میں نے اس طریقے سے پانی ڈال کے اوورنائٹ کے لیے سوک کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ پوری طریقے سے اچھے سے پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد ہی ہم اس کا استعمال کریں گے تو چلیے ملتے ہیں اوورنائٹ کے بعد نیکس ڈے جب یہ بلکل اچھے سے پھول جائے گا تو یہ سائز میں بلکل ڈبل ہو جائیں گے سابو دانے جو ہیں سائز میں یہ دیکھیں بلکل ڈبل ہو جائیں گے اور جب آپ اسے اس طریقے سے پرس کریں گے تو یہ بلکل سوفٹ اور نرم ہو چکے رہیں گے اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے کہ اسے ڈالنا ہے مکسر جار یا پھر گرائنڈر جار کے اندر اور اسے دردرہ کوٹ لینا ہے جیہاں اس کا بلکل فائن پیسٹ نہ بنائیں اسے دردرہ کوٹ لیں جس سے کی ہمارے جو وڑے ہیں وہ بہت ہی زیادہ یمی اور ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے دردرہ کوٹ لیجے اس میں تھوڑے دانے ہوں اور تھوڑے سابو دانے جو ہیں وہ باریک بھی ہوں تو کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اب اس میں کچھ چوپ کی ہوئے ہرے دھنیوں کو ایڈ کر دیا میں نے ایک میڈیم سائز کے پیاز کو باریک چوپ کر کے ایڈ کیا ہے اور بائنڈنگ کے لیے آلو لے لیا ہے میں نے اُبلے ہوئے آلو لے لیا ہے اور دو بڑے چمچ کے قریب اس میں میں نے بیسن ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیں گے جیسے ہلدی پاوڈر, ریڈ چلی پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے سوہ دنسوار نمک ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے ہم وڑا بناتے ہیں اسی طریقے سے اسے اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ نمک جو ہے وہ سارے سابو دانے کے اندر بیسن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لینے کے بعد ہم اس کے وڑے بنا کر کے تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ساری چیزیں آپس میں بلکل اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہاتھ میں لگائیں گے ہم ہلکا سا اوئل مطلب ہلکا سا اوئل گریس کر لینا ہے تاکہ یہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے وڑے بنا کر کے تیار کر لیں آپ اسے چاہیں تو بریکفرس میں بنا کر کے اسے ہر ہی چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میونیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اسے ایوننگ سناک میں بھی بنا کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے وڑے بنا لیجئے اور اسے بلکل گرم گرم تیل کے اندر ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور اسے اچھے سے ہمیں ڈیپ فرائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے بیک بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ اویل فری کھانا چاہیں تو اسے ایر فرائیر کے اندر بیک کر لیں یا پھر اوون کے اندر اسے اچھے سے بیک کر سکتے ہیں میں نے اسے فرائی کیا ہے کیونکہ یہ فرائی ہی اچھے لگتے ہیں تو بس اس طریقے سے اسے اویل میں گرم اویل میں اسے اچھے سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے لگ بک ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور آپ کے بڑے بلکل کرسپی اور کرارے فرائی ہو کر کے باہر نکلیں گے تو بس اسے دیرے دیرے آرام سے اسے پکنے دیں ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اسے اُلٹتے پلٹتے ہوئے آگے سے پیچھے سے اسے بلکل کرسپی ہونے کے لیے اسے بلکل کرسپی ہونے تک فرائی کریں تو اس طریقے سے میں نے اپنے سارے وڑوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے دو سے تین بیچ میں آپ کے سارے وڑے فرائی ہو جائیں گے جتنے میں نے سابودانہ لیا تھا وہ دو سے تین بیچ میں فرائی ہو گئے ایک بیچ میں میں نے چار سے پانچ بڑے اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کرسپی اور کرارے بڑے جو ہیں وہ بن کر کے تیار ہو چکے ہیں سابودانے کے بڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں اسے آپ بریکفرسٹ میں انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر ایوننگ میں شام کو چائے کے ساتھ آپ اسے بنا کر کے اسے انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے اسے اب ہم سرف کرتے ہیں میں نے سابودانے کے بڑے کو کچپ کے ساتھ سرف کیا ٹمیٹو کچپ کے ساتھ سرف کیا آپ چاہیں تو اسے ہرے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں اگر آپ کو تیکھا کھانا نہیں پسند ہے تو آپ اسے میونیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر دہی کے کسی ڈپ کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یمی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یا پھر آپ سمپل طریقے سے اسے ٹمیٹو کچپ کے ساتھ سرف کیجئے اور اسے آپ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ انجوائی کیجئے بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں کھانے میں آپ اسے چائے کے ساتھ ایوننگ میں کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے بریکفورس میں کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں آئی ہوپ آپ کو سابودانے کی یہ بڑے کی رسیپی اچھی لگی ہو جسے آپ بریکفورس میں بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے میریموم انگریڈینس کے ساتھ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے اور اسے آپ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ بنا کر کے انجوائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ سابودانے کی بڑے کی رسیپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے اس طرح کے نئے نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آتی رہوں گی تب تک کے لئے take care and bye موسیقی